کوئی بھی شخص اہلِ سنت والجماعت کے نام سے اس طرح کے غلط عقائد رکھتے ہیں ان کا اہلِ سنت والجماعت سے ہرگز 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 کوئی تعلق نہیں وہ شیطان کی جماعت میں سے ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامعین اس دور کے ایک بہت بڑے فتنے کی طرف نشاندہی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں ویسے اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہمارے علماء نے نشاندہی کر دی اور کرتے رہتے ہیں بالخصوص حضرت سید مبشر رضا صاحب قبلہ اور دیگر علماء اہلِ سنت جو پاکستان میں اس وقت لاسانی سرکار کے نام سے جانے جاتے ہیں ان کی کفریہ باتیں جو ان کی تقریروں اور ان کی کتابوں میں آیا ہیں اس کو دیکھ کر افسوس تو بہت ہوتا ہے کہ کیسے لوگ ان کے اتنے فدا ہوتے چلے آ رہے ہیں واقعی میں یہ شیطانی مکرو فریب ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ایک اندھاپن رکھ دیا ہے جس کی وجہ سے لوگ اتنے پڑے لکھے سمجھدار ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف ایسے جاہل پیروں کی طرف مائل ہوتے چلے آ رہے ہیں کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں کہ اللہ نے جو عقل دی ہے اس سے یہ سوچے کہ کسی کے بارے میں یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار اس کو دیکھنے سے ہو جاتا ہے یا سیدنا جبریل علیہ السلام سیدنا میکائل علیہ السلام جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر اللہ نے بنایا ان کے تعلق سے یہ کہیں کہ وہ میرے بھی وزیر ہیں اور ساتھے ساتھ اس طرح کے باتیں لکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرائی اتنے آیان بے ہدا باتوں کے باوجود بھی اگر لوگ لاسانی سرکار کی تعریف میں اور ان کی مریدی میں لگے ہوئے ہیں تو یہ سوائے جہالت کے اور کچھ بھی نہیں ہاں البتہ ایک جملہ میں ضرور کہوں گا کہ ان کو جو لاسانی سرکار کہا جاتا ہے یہ لاسانی ضرور ہے لیکن بحیثیت پیر نہیں بلکہ شیطانیت میں لاسانی ہے کوئی بھی سنی عالم بلکہ کوئی بھی سنی عوام اس طرح کا عقیدہ رکھ ہی نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کفریہ عقائد رکھنے سے آدمی ایمان سے خالی ہو جاتا ہے جب مسلمان ہی نہیں رہا تو پیر بننے کا حق کس نے دیا اور اس طرح کے غلط عقائد رکھنے والوں کو ماننا ان کو پیر تسلیم کرنا یعنی ان کے کفریہ عقائد کو مان کر پیر تسلیم کرنا یہ خود ان لوگوں کو بھی اسلام سے خارج کر دے گا جو ایسے جاہلوں کو پیر مانتے ہیں تو بالآخر یہی جملہ میں کہوں گا کوئی بھی شخص اہل سنت والجماعت کے نام سے اس طرح کے غلط عقائد رکھتے ہیں ان کا اہل سنت والجماعت سے ہرگز 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 کوئی تعلق نہیں وہ شیطان کی جماعت میں سے ہے ایسے جماعت سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کسرت سے بھیجنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کی یاد کی برکت سے ہم سب کو سچا اور پکا مومن بنائے رکھیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ایسے فتنوں سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین اہل حق کا ترجمہ ہے ایکسپوز عالی حضرت کا فیضا ہے ایکسپوز اے دعا تنویر کی بڑھتا رہے اے دعا تنویر کی بڑھتا رہے